موسیقی موسیقی مکہ شریف کے مشرقین نے مدینہ آلیہ کے یہودیوں سے رابطہ کیا بندے بھیجے یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں ہمارے ساتھ ان کی عمر کے ببنجہ برس گزرے ہیں ببنجہ برس جس سدی سے زیادہ پجہ دو ببنجہ سال یہ مکہ شریف میں گزار کے جا رہے ہیں اب یہ آپ کے پاس ہیں ہم نے انہیں نہیں مانا ہم نے انہیں نہیں مانا اور اس کی ایک وجہ بھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں نبی ہیں ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کوئی نالج بھی نہیں ہے کوئی پڑھنے لکھنے کا شعور بھی نہیں ہے تو آپ تو اہلِ کتاب ہیں آپ کے پاس کتاب ہے ذرا اپنی تورات کو کھول کے دیکھو کہیں آیا ہے ذکر ان کا کہیں ان کا ذکر آیا ہے تو ہمیں بتاؤ اور بار دور نہ نکل جائے تو ایک جلدی سے اشارہ کرتا ہوں حضور تشریف فرما ہے پہلی نظر آ کے بابا جی نے دیکھا حضور کو پہلی نظر اس سے پہلے کوئی ملکات نہیں کہ یوں ہی سم نے آ کے بیٹھے کمیں آئے ہو آپ زیارت کرن آئے ہو خلام دعا جب اٹھ کے جانے لگے تو لوگوں سے کہا یہ اللہ کے رسول ہے یہ اللہ کے رسول ہے یہ صحیح بات ہے آپ حدیث پاک کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں آپ کا دل روشن ہو جائے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام تھے حضرت عبداللہ ابن سلام کا تعارف یہ ہے یہودی تورات کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تورات سننے کے لیے اس وقت کا جو بہت بڑا شیخ تھا حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے پاس آتے تھا حضرت عبداللہ ابن سلام ایک دور سامنے آ کے بیٹھے چند گھڑیاں اور جانے لگے تو لوگوں سے جا کے کہا اوئے نکیو تو ساری زندگی میرے پڑ پڑے ہے یاد رکھے آجائے اللہ کے رسول سبحان اللہ اچھا ظاہر فرمانا ہے آپ نے یہ کیسی تحقیق ہے یہ کس طرح کی تحقیق ہے ایک نظر دیکھا ہے یہ پوچھا ہی نہیں سفر کیسے گزرا آپ کب تشریف لائے کوئی واقعات یا آپ مجھے کوئی تبلیغ کریں کوئی بات مجھے بتائیں اچھا قرآن ہی پڑھ کے سنا دیں تھوڑا کچھ نہیں ملے گا ایسا ڈائریکٹ سیدھ ہی عرض کر دیں میں مانگی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے سائیں آپ کو کیسے پتا چلا پس اڑے استاد ہو مذوروں کو اچھے دے بڑے ہو آپ نے کیسے پڑھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں پہلا جواب حضرت عبداللہ ابن سلام کا فرمایا جس چیلی کی میں زیارت کر رہا ہوں نا جنہیں میں دیکھ رہا ہوں یا جنہیں میری نظر دیکھ رہی ہے میں تورات ہی کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں پہلی بات یہ ہے اتنا پیارا چہرہ نظر میں دیکھا نہیں اور دوسری بات یہ ہے ایسا سچا اور ایسا نگین آدمی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا میں نے دیکھے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کسی سچے کا چہرہ ہے اس کا معنی یہ ہے مصطفیٰ نہ بھی مولد تو تبلیغ ہو جاتی ہے عزمتِ مصفا مرحبا مرحبا عزمتِ مصفا مرحبا مرحبا شانِ مصفا مرحبا مرحبا شانِ مصفا مرحبا مرحبا حضور کی زیارت کی اور لوگوں کو بتا دییا کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اس پر دوسری بات اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو کیسے بتا دے آپ نے تورات کے برکے اٹھانا شروع کیے فرمایا وہ جن ذلفوں کا ذکر لکھا ہوا ہے یہ ہے ہاں جی ہائے 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 کیا اللہ ہو اکبر ایک یہودی چودری کا فیصلہ آیا یہودی چودری کا فیصلہ آیا اور وہ آن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اچھا یہودی مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بتا دیا اور فرمایا کہ یہ تورات میں بھی ہے تورات میں بھی ہے وہ تورات اٹھا کے لے آئے وہ تورات ہی لے آئے تورات لے کے آئے تو یہاں سے پڑھنے لگا تورات پڑھ رہا ہے یہاں بڑا خوار سے سننی ہے بات یہ اچھانک پدری ہے وہ حضور کے سامنے تورات پڑھنے لگا امام اکل رکھئے قرآن عربی میں اترا ہے تورات عربی میں نہیں اتری ہے اور وہ حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ کون ہے جو کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا آیا کیا نہیں آیا حضور کے سامنے اس نے تورات حضرت فاروق آدم ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دو تین ورکیں ملنے تورات کے کہیں سبید ہے السلام علیکم یا رسول اللہ فرمایہ مالکم السلام عمر کیسے آئے ہو بس آئیں آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے آئے ہو یہ کہہ کے بیٹھ گئے اور تورات پڑھنا شروع کی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاروق آدم یہ چیک نہیں کر سکے کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاباش دی ہے اور نہ رکنے کا اشارہ کی ہے بس تورات پڑھتے رہے جب تورات کے تقریباً ایک ڈیرھ سفہ پڑھ لیا پھر جیسے حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھا گئے تو ایسا جلال تھا چہرے پر ایسا جلال تھا چہرے پر سمجھ گئے کہ کوئی مسٹیک ہوگی کوئی مسئلہ ہوگیا ہے وہ بند کر دی ہے چھپ ہوگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو آج تورات پڑھ رہا ہے نا میرے سامنے اور یہ ملی ہے موسیٰ علیہ وسلم کو سونا اگر آج خود موسیٰ ہوتے یہ نہیں ہے کہ تورات آئی فرمایا نا اگر آج خود موسیٰ ہوتے میرے سامنے آکے لیٹھتے تو ابھی تورات نہیں پڑھتے پرانی پڑھتے آجی فرمایا ایک تو آپ تورات پڑھتے ہیں خود موسیٰ بھی آجائے نا میرے سامنے آکے بیٹھے تو تورات نہیں پڑھتے قرآن پڑھتے آجی وہ تورات لے کے آگیا تورات پڑھنے لگا تو جب رجم کی سزا والی آیات آئی نا اے اوڑڑ مولوی سی نا وہاں اس نے یوں کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں سے پڑھتا پڑھتا آگیا اور یہاں پڑھ چلا گیا ٹھیک ہے پھر تو پڑھتا آرہے ہی جو تو اگلیاں آئیتا آئی ہیں جنہیں بجھو جڑی گلد سی سی تو تورات اچھ بھی لی بس صدقے ہاں لیکی تورات اچھے جان دے مصطفان سلام آمام ہاں جی پتہ حضور کو ہے ہاں جی عجد تورات شریف کی وہ آیات آئی نا وہ چھوڑ گیا اجھے حضور بعد چھو بولنا سی کو کول عبداللہ ابن سلام بیٹھے سا ہاں کھلو ذرا ہاں ہاں پھر ذرا آج چاہ ہاں جی تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا نا شب ہے رات ہو کے رہی آجی تاجدار قطم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار قطم نبوت زندہ بات زندہ بات حلی عمر قدریباً دس سالے آبی ایک بات گل سنانے اے بھی عمر دس سالے انہوں پتہ لگ گئے تاجدار ختم نبوت انہوں یاد ہو گئے ہیں اے دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ساریوں امتیں چھو مصطفیٰ وہ ایٹی سوڑی امت چھوڑ کے دیتی فرمایا انہوں نے نکے بھی بالکنے انہوں نے نکے بھی با شہور سے انہوں نے نکے بھی پڑے لکھے ہیں اور میں صدقے جاں اوکھا بسنا ہی ختم نبوت دس سبحان اللہ یہ تھے مولوی ہیں یہ نہیں سمجھنا حسان جی یہ تھے سوکھا ہے اے سوکھا ہے کہ حضور دی ختم نبوت کون انکار کریں اے ختم نبوت دا انکار نہیں کرنا ختم نبوت واسے مارا بھی تے کوئی نینہ کھاندہ ہو نا اے اوکھا کردیا ختم نبوت دا پیرہ دینا اوکھا کردیا آجی اور ادھر آنا جائے گفتگوندہ کوئی رخ بارہ سو طالب علم حضور دے پڑے جامعہ رسولیہ دے نہیں پڑے مسرد نفی شریف جبعہ کے حضور پڑے قرآن پڑا نہ رہے بارہ سو آدمی بارہ سو صحابہ اور صحابہ میں سے بھی حافظ حضور کے مدرسے کے پڑے ہوئے بارہ سو حفاظ میں عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش گئی ہیں آجی وہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ حضرت خالد ابن بلید اس مسیلمہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی نا وہ خبیص کہتا تھا میں نبی ہوں حضرت فاروح حضرت اوبکر صدیق کا زمانہ ہے لشکر بھیجا حضرت صدیق اکبر نے کہ مسیلمہ کے ساتھ جا کے جنگ کرو اب آپ اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں صدیق اکبر جیسا اتنا معزز بندہ افضلو بشر باد الانبیاء اتنا بڑا آدمی گھر میں کچھ بھی بچا کے نہ رکھنے والا ہے آج اس نے سارا دامن جھاڑ کے نا جنہوں نے حیفظ بھی مصطفیٰ سے کیا تھا انہیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں یہ حضور کے طالب ہی لگتا ہے یہ حضور کی نشانی ہے مگر جب میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا نا تو فرمایا حافظوں تسے بھی جو کاریوں تسے بھی جو آلموں تسے بھی جو آجی حضرت خالد ابن ملید کو اس کا سبس الار مقرر فرمایا پر یہاں پر ایک بڑی میں بڑا یعنی فرحد دلکش ہو جاتا ہے بات کہتے ہوئے اوکھا بیڑا آیا نا مسئلما کے ساتھ جنگ میں حضرت خالد ابن ملید رضی اللہ اور سبحان اللہ حضرت خالد ابن ملید کے ساتھ بشورہ ہوا کہ اے جننے نے مسئلما دلاؤ اے بھی رفدہ نالہ جنے نے اسے بھی رفدہ نالہ جنگ ہوئے گی انا بھی اللہ اکبر آخن ہے اسا بھی اللہ اکبر آخن ہے تو پتا کنوں لگنا ہے مارے کنوں کنوں نے مارنا ہے کنوں لو مارنا ہے میرے دل کرتا ہے کوئی اے گال دی چس لیا ناڑا میں ناڑا بندہ میں گال کر رہا ہوں دی حرارت مسئل سبیج ایک ایک کندہ سونے انعامت ایک کندی یہ علامت بیج لائے دنا اے سکورٹی الے کپڑے پائے دنا اے علامت ہے ایک علامت نہیں عقید ہے ایک کندہ عقیدہ اے نکے نارے لانا کے لبائیگ 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 ایڈا لبائیگ لبائیگ یا رسول اللہ کری جاندے نے نا ایتھو اندازہ ہم دیکھ درے تحریک نے بندے رہا ہے اے علامت ہے ٹھیک ہے ایک کندہ نارے لسالت اے عقیدہ سمجھے ہی بات کی ہاں یہ مثال بھی ہے مدینہ شریف صدیق ایک رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت علیہ سائن یہاں پر سارے اللہ و عبر اللہ کا نام لینے والے آپ نے ہمیں مخاص پر بھیجا ہوئے اے ہمیں کوئی علامت تو بتائیں ہم نے ایسے دشمن کے ساتھ لڑنا پتا ہی نہیں چل رہا یہ ہیں کون وہ جو حضور کے سامنے بیٹھ کے ہنٹھے چھوم لیتا تھا نا مدینہ آلیہ سے پیغام بھیجا فرمایا جو مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں اللہ اکبر نہیں کہنا یا محمد یا رسول اللہ دارے تکمیر دارے رسالے دارے رسالے دارے تحقیق دارے حیدلی دارے ختم نبوت زندہ زندہ دفعیق لفعیق لفعیق یا رسول اللہ لفعیق 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 یا رسول اللہ ہر صحاب یہ نبی جن نبی جن نبی جن نبی جن نبی جن نبی جن نبی اچھا بیٹھ ترسولیں اس پر ذرا توجہ رکھنی ہیں یہ تھی علامت اس پر اگر کسی کے دل میں یہ آجائے کہ استاد جی مولانا صاحب یہ تو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو علامت ہو گئی نا کہ مسلمان جو ہیں وہ یا محمد کہتے ہیں یہ عقیدہ تو نہیں ہے یہ تو علامت ہے آئیے اسی جگہ پر ایک ایسا قیمتی انشارہ ہے کہ باغ باغ ہو جائے طبیعت مشکل وقت آیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا کہ مسائلمہ کا لشکر چڑھائی کر رہا ہے تو سوائے اس کے کسی بات کی طرف توجہ نہیں گئی پہاڑ پہ چڑھ کے لشکر کی طرف موت چہرہ تھا ادھر سے ہٹا لیا جتر مصطفیٰ کر مدینہ ہے ادھر موت کر لیا پہاڑ پر چڑھ کے نا تو حضور کی طرف چہرہ کر کے رضی یا رسول اللہ یہی لکھا ہوا ہے کتابیں جامعہ رسولیہ میں نہیں ہیں آپ کے پاس بھی ہیں وہیں سے جا کے پڑھ لیں حضرت خالد ابن ولید نے چوٹی پر جا کے حضور کو جب ملایا تو یہ جو دور سے ملا رہا ہے یہ جو یہاں سے ملا رہا ہے کیا کہو گے اس کا کیا عقیدہ ہے علامت کے لیے جو ملا رہے تھے یا رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ مدان جنگ میں تھے خالد مدان جنگ میں نہیں اونچے پہاڑ پر کھڑے تھے اور وہاں سے بکار رہے ہیں یا رسول اللہ یہ یا رسول اللہ کہنے والا معاملہ آج کا نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی آمد سے شروع ہوا ہے یہ حضور کی آمد سے شروع ہوا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی آپ نے سب سے پہلے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا آجی حضور نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم تھا حضرت سیدہ خدیجہ بھی کھڑی ہوئی تھی علی پاک آگئے ویسے ہی گھر میں رہتے تھے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ آکے کھڑے ہوگی نماز ختم ہوگی تو عرض کیا رسول اللہ تسی کی پڑھتے سا ہوں تو فرمائے بھٹے یہ علی یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ پہلا سبق دین کا اسلام کا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آئے صدقے جنہ دے کارجہ بھی بابیں اٹھ کے پڑھ دے یہ تو بڑی تبلیل ہی کوئی نہیں جنہ دے بابیں نماز پڑھ دے اوڑنا اے نکی اوڑنا اتک دے اوڑنا شاید گرنا کٹ پڑھ جان اے نکی نماز پڑھ دے جنہ دے پرام ماما نماز پڑھ دے میں نے ایک بس پہلے بھی بتایا تھا میں سیڑھیوں سے اترا مسجد میں آیا نیچے مدرسے میں آیا ازان ہو رہی تھی میرے سامنے سے بچے ہیں چھوٹی کے وقت بچے گزرے ازان ہوئے طالب علم نے ازان پڑھی جب اس نے حضور کا نام لیا اے نکی نماز پڑھ لے اے میرے اگو لنگی تے حضور دن نا چمیت نالے انہیں پتا کہ کیا میں نہیں یعنی مجھ سے نہیں اس نے پڑھا یا نہ میں نے اسے کسی درس میں بتایا میں پڑھتا ہوں قررت وعینی بھی کہ یا رسول اللہ جب حضور کا نام آتا میں اسے پڑھتا ہوں قررت وعینی بھی کہ یا رسول اللہ سونا تسی ہران ہو جاؤ گے میرا دل خوش ہو گیا میرے اگو لنگی تے چم کے جانے دیکھا وہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ اور ٹوٹیاں دیکھ اور تھی میں نکی چاہ لیں اور نکی چاہ لیں میں تہلے صدقے جان دیکھیں کتھو لے آئے میں سبوں کتھو لے آئے صدقے یا رسول اللہ وہ تہنوں کے میں یاد ہو گیا صدقے یا رسول اللہ کیاڑے استاد قررت پڑھ نہیں ہے کتھو ہوں نہیں ہے کہاں سے آئی ہی ہو تو وہ اگو لنہوں پہ رسے کہ میری ماما جب ازان کی آواز آتی ہے تو میری ماما چونتی ہے تو وہ کہتی ہے صدقے یا رسول مبارک مصطفیٰ دی امت یہ تھی مبارک حضور دی امت یہ تھی جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی وہ حضرت مولا علی کے عمر تقریباً آٹھ برس تھی میں نے جو بات بتانے تھی وہ اشارہ کرنا تھا وہ یہ تھا حضور کو نماز پڑھتے دیکھا فرمایا علی یہ دین ہے یہ اسلام ہے جی ٹھیک ہے پہلی نظر دیکھا حضرت علی نے تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں تبلیغ کی ضرورت نہیں اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا ساتھ ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا میں یہ جب میں نے جب یہ میری نظر سے گزرا ہے نا تو یہ تصور دل میں آتا ہے عقل کا ہونا ایمان کے لیے آقل ہو بالب ہو انہوں پتہ ہوئے غیر مکلف نہ نہ ہوئے بچہ ہی نہ ہوئے نکہ جسے جو حکم ہی نہیں لگتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس ننی عمر میں حضور کی معیت میں قرآن کے حدیث کے احکام یعنی جو سیکھ لیا یہ پتہ چلتا ہے کہ علی بچپن میں بھی اقل علی کا والد تھا علی کا ننی عمر میں بھی نا دماغ فراست اقل شعور بلند تھا آج اور میرے جملوں سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ ایڑا مولوی آیا ہے انہوں بھی شہن فور جی زمانے دی ہوا لگ گئی ہے سوڑے بڑا میں در کے عرض کرتا ہوں جنہوں آج دے زمانے دی ہوا لگ گئی ہے نا پتہ نہیں کی مسئلہ ہے انہوں دا عدم دنیا تے دی ریا آج جنہوں اے زمانے دی ہوا لگی نا جنہوں سمجھے ایسی بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں یقین فرمائے ان کی باتوں میں نا اثر ان کا عدب نہیں رہا لوگ ان کا عدب ہی نہیں کرتے آجی آئیئے دوسری طرف علی پارک نے بشمن میں حضور کو دیکھا اور پہچان گئے تمہیں پتہ ہونا چاہیئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ اتنی بڑی شان کا مالک انسان ہے آجی حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا کابروں کو ٹینشن نہیں ہوئی انہوں نے کہا یہ بیوی ہے آجی گھر میں حضرت زید سے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے سمجھا خانے میں گھر میں کام کرتا بچے اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابو جال نے کچھ محصوص ہی نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں اپنی کارتے میں چلکے فیر مرید بڑھے نے وہی کہا نہیں علی پارک نے کلمہ پڑھا تو ابو جال کو کچھ نہیں ہوا اس نے کہا ساتھ رہتے ہیں باتوں میں آگے ہوں گے آجی ابو جال کی پرسی کو زلزلہ اس وقت آیا جب ابو بکر نے کلمہ پڑھا اس وقت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا پھر اس کو محصوص ہوا وہ یہ کہ کوئی کم بھٹا پہ گیا یہ کہ کوئی بہت بڑا کام ہو گیا ابو بکر جیسا اتنا زی شعور انسان سبحان اللہ اچھا ایک میں گزارش کرنی ہے اندات خانہ ایک کاریئر اچھے مولویوں سوڑنے جدو اندات خانہ پیسے سوٹنے میں خوشش کریں پر پیر نہ لگے پیر نہ لگے یہ پڑا کوئی بیٹھا ہوئے نا بندہ وہ مستانہ نے پیر اپنے پڑا کر دے گا ایتا بڑا خیال رکھے دردہ خیال رکھے اکا سکا مولوی نہیں مڑنا اکا خوش قسمتہ مولوی ہوئے جڑا سر گئے اس کے روزے دی آجے آجے مولوی ہوئے نہیں جڑا سورے کتابہ ہی پڑھاندہ روئے مولوی ہوئے جو تو کوئی نانا ویخدہ ہوئے وہ کھلہ ہی تھم دیچھے بیٹھا ہوئے وہ مولوی اللہ خیلی